ماضی کے حریف پھر حلیف بننے کو تیار علیم خان اور نواز شریف کی لندن میں طویل ملاقات دونوں رہنماؤں کی سیاسی عمور پر مشاورہ زرائے کے مطابق علیم خان نون لیگ میں بازابتہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے بلکہ تحریک انصاف میں ہم خیال گروپ کی قیادت کریں گے انتہائی قریبی زرائے نے ملاقات کی تصدیق بھی کر دی دوسری جانب ترجمان کے مطابق علیم خان لندن میں زل تعلیم اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوئیں وہ وطن واپسی کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیاسی لائے عمل تیہ کریں گے علیم خان آج وطن واپس پہنچیں گے اپوزیشن ہمیں وزارت اعلیٰ دے رہی ہے حکومت سیف لولی پاپ رانما خافلیک تاریخ وشیر جیماں حکومتی رویے سے نالا بولے وفاقی وزراء کے تین رکنی کمیچی نے بتایا ہے وزیراعظم پنجاب کے وزیراعلا کو تبدیل کرنے پر رضا مند ہیں لیکن وفاق میں آدم اعتماد کے بعد پنجاب کا فیضہ ہوگا کیا حکومت نے ہمیں بچہ سمجھا ہے مسلم نے قاف کا پاچی کے اندر اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی عمل اگلے اٹھالیس گھنچوں میں ختمی فیضہ لینے پر اتفاق ہمارے پاس ایسی آرم فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا جو پلواما میں کے بعد جب بولا کورٹ پر اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا ریسپانس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلیٹی اپنی حفاظت کرنے کی کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ستائیس فروری کو دنیا نے دیکھا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے وزیراعظم کا جدید لڑا کا تیارے کی پاک فضائیے میں شمولیت کے موقع پر تقریب سے خطاب وزیراعظم نے کہا ملک کی سمت درست محشت مضبوط ہو رہی ہے ترسیلات زر اور برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا جب قوم پیچھے کھڑی ہو تو آرمی کا حسنہ بلند ہوتا ہے ہمیں اپنی مسلح فاج پر فخر ہے وزیراعظم نے جی ٹین سی کا کاکپٹ میں بیٹھ کر معاینہ کیا تقریب میں شریک وفا کی وزرہ شاہ محمود قریشی، پرویس خٹک، اسد عمر، فواز چودری نے بھی چین کے تعاون سے تیار کیے جدید ترین لڑاکہ تیارے کا معاینہ کیا اور تصاویر بھی بنوائیں جدید ترین جی ٹین سی لڑاکہ تیارے کی پاکستان ایر فورس میں شمولیت کامرہ میں ہونے والی پروکار تقریب میں وزیراعظم عمران خان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت مصطلح فاج کے سربراہان وفا کی وزرہ چینی سفیر بھی شریک ہوئے وزیراعظم نے گارڈ او فانر کا معاینہ کیا شیردل سکوارڈن کا شاندار فلائ پاسٹ جے ایف سیونٹین میراج تیاروں کی گھن گھرش نے ماحول گرمائے رکھا فوجی بینڈ کی دھنوں نے بھی سما باندیا جے ٹین سی لڑاکہ تیارہ سٹیٹیجک ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ایرچیف مارشل زہیر بابر صدھو نے اپنے خطاب میں کہا ہم ایک چیلنجنگ دور میں رہ رہے ہیں خطے میں آمن کے لیے پاک چین تعاون مثالی ہے الیکشن کمیشن کا لائر دیر میں پی ٹی آئی کے جلسے کا نوٹریس وزیراعظم عمران خان کو شرکت سے روک دیا الیکشن کمیشن کے مطابق حیبہ پختون خواہ بلدیاتی الیکشن کے باعث وزیراعظم کا جلسے میں شرکت کرنا زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگا وزیراعظم آج دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے دوسری جانے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نیا ذابطہ اخلاق بھی جاری الیکشن کمیشن کی عرقین پارلیمنٹ کو الیکشن موہم میں حصہ لینے کی اجازت کوئی بھی عوامی عوضہ رکھنے والا شخص انتخابات والے اضلاع کا دورہ نہیں کر سکتا نیازی بگوڑے تم ہو گئے نیازی بگوڑے تم ہو گئے ہم نے جیلے بھی کارٹی ہیں اور ایک دوہ نہیں کئی ادوار میں کارٹی ہیں تمہیں پیغام دنا چاہتا ہوں کہ نیازی بگوڑے تم ہو گئے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہی مریں گے انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے پر عمران خان بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں انہیں بھاگنے دیں گے نہ سیاستی شہید بننے دیں گے اپوزیشن ایڈر شہبا شریف کی کھنگرج کہا عمران خان کرسی بچانے کے لیے انقلابی بن گئے ہیں ہم آئینی اور قانونی طریقے سے چلنا چاہتے ہیں یہ غنڈا گردی پر اتر آئے ہیں ہمارا چینہ برنا اسی زمین میں ہیلے کے نمیان نیازی بھگوڑے بنیں گے مزید کہا متحدہ اپوزیشن نے عوام کو غربت بھوک اور مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی سپیکر قومی اسمبلی کا فرض ہے کہ چودہ روز میں اسلاحات طلب کریں آئندہ وزیراسم کون ہوگا کہ سوال پر شہبا شریف نے کہا اجتماعی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے جو بھی عدم اعتماد کی صورت آل ہونی ہے ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے یہ اُڑے پاس پریلیگوں باتے کر رہے ہیں یہ عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں فزدر ایمان صاحب آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلبہ کو استعمال نہ کریں آپ خسارے میں رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں آتھ لیا کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون کو اختیار میں لے گا میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا موت بھی رہے ہیں کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو کچل کے رکھ دوں گا مولانا فزدر ایمان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے دینی مدارس کے طلبہ کو استعمال نہ کریں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہا پارلمنٹ لوجز واقعے کی مضمت کرتا ہوں پولیس پر تشدد کیا گیا اچھے اہلکار زخمی ہوئے ذمہ داروں کو چھوڑوں گا نہیں میں دہشت نہیں پھیلانا چاہتا لیکن ہمارے پاس اطلاعات اچھی نہیں دہشتگرد گروپ نے استعمالباد میں دہشتگردی کا منصوبہ بنا رکھا ہے سب سے زیادہ خطرہ مولانا فضل رحمان اور شیخ رشید کو ہے یہ آدم اعتماد سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں مولانا کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے جی ایو آئی فے کے گرفتار عرقین قومی اسمبلی اور کارکن رہا مولانا فضل رحمان نے ملک کو جام کرنے کی کال واپس لے لی اپنے بان میں کہا کارکن نے پورے ملک کو ایک گھنٹے سے کم وقت میں جام کر دیا اسی لیے صبح ہونے سے پہلے تمام ممبران قومی اسمبلی اور کارکن رہا ہو گئے ہم سٹڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں کارکنوں اور عوام کو اس فتح پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مولانا کے احتجاج ملتوی کرنے کے اعلان پر مختلف شہروں میں کارکن منتشر ہو گئے تمام راستے بھی کھول دیا گئے جمعیت کے گنڈوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چوہدری کا ٹویٹ کہا انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس واقعے سے جالی دانشور ایک بار پھر ظاہر ہو گئے جو بغض امران میں جتوں کی بھی حمایت سے باز نہیں آئے اور پوزیشن اور میڈیا میں ان کے حمایتی ایک مخصوص مافیا کا حصہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں حکومت ادم اعتماد کا مقابلہ پارلیمان کے اندر کرے اگر باہر کرنا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی وارننگ میڈیا سے گفتگو میں کہا پارلیمنٹ لوجز کا واقعہ آئین اور ادم اعتماد کی تحریک پر حملہ ہے سپیکر بتائیں کیا پارلیمنٹ لوجز میں پولیس ان کی اجازت سے گئی تھی وہ غیر جانبدار ہونے کا ثبوت دیں کیا حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ اوچھے ہتھ کرنے استعمال کر رہی ہے آدم اعتماد کی تحریک میں سپیکر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے انتالیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کرزے کی منظوری دے دی رقم ہاؤزنگ منصوبوں اور پنجاب اربن لینڈ سسٹم کے لیے فراہم کی جائے گی عالمی بینک کے مطابق کرزہ پنجاب ہاؤزنگ پروگرام میں بھی استعمال کیا جائے گا کم آمدینی والے افراد کے لیے گھروں کی ضروریات پورا کرنے میں مدد ملے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لاہی اور وفاقی وزیر آبی وسائل مونہ سلاحی سے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات پاکستان برادکاسٹر اسوسییشن کے ممبران نے اپنے تحافظات سے آگاہ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن پی بی اے کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی اینی اور ایسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا اینڈ نیوز ڈیریکٹرز ایمن شامل ہیں کرونا کا زور ٹوٹ گیا اموات اور شہرہ میں کمی چوبیس گھنٹوں کے دران محلک وبا سے مزید سات اموات سات سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں مصبت کیسز کی شہرہ ایک اشاریہ آٹھ دو فیصد ریکارڈ بابر آزب نے کراچی کے موسم کو آسٹریلیا کے خلاف استعمال کرنے کا پلان بنا لیا آن لائن نیوز کانفرنس میں قومی کپتان نے کہا نیشنل سٹیڈیم کی کنڈیشنز قدرے دنیا کی سب سے لمبی گاڑی کا نیا ریکارڈ ساٹھ فٹ طویل لیموزین کی لمبائی سوف پیٹ تک بڑھا دی گئی گاڑی میں ہیلی پیڈ اور سیمنگ پول بھی موجود دنیا کی سب سے لمبی گاڑی کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا ابھی بلٹن کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں دیر جہاں پر وزیراعظم عمران خان اس وقت جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں فیصل جاوید اس وقت یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ورکرز کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک ہے یہ دیر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی اجتماع ہے پاکستان تحریک انصاف کا جہاں پر موجود ہیں وزیراعظم عمران خان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی ان سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر فلاننگ اسد عمر بھی یہاں پر موجود ہیں سبائی وزراء موجود ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں پی ٹی آئی کا لوئر دین میں یہ پاور شو ہے عوامی اجتماع ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے وزیراعظم اسی جلس عوامی جلسے میں شرکت کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور امکان ہے کہ وزیراعظم کچھ دیر بعد اس عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے جب سے تحریک ادم میں اتماد کا معاملہ شروع ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سر برائن بان خان اور وزیراعظم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے آگے بڑھیں گے علیم خان اور قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں ملاقات سیاسی امور پر مشاورت کی گئی زرائے کے مطابق علیم خان نے پنجاب اسمان بزار کی بیٹ گورننس بارے تحفظات سے آگاہ کیا لندن میں نواز شریف سے علیم خان کی ملاقات طویل ملاقات سیاسی امور پر مشاورت کی گئی علیم خان نے پنجاب میں اسمان بزار کی بیٹ گورننس بارے تحفظات سے آگاہ بھی کر دیا زرائے کے مطابق علیم خان نون لیگ میں بازاتہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے زرائے کے یہ بتانا ہے کہ علیم خان آج وطن واپس آئیں گے جہانگی ترین سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی لندن میں نواز شریف سے علیم خان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں سیاسی امور پر مشاورت کی گئی علیم خان نے پنجاب میں اسمان بزار کی بیٹ گورننس بارے تحفظات سے آگاہ کیا زرائے کا بتانا ہے کہ علیم خان نون لیگ میں بازاتہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے اپوزیشن ہمیں وزارت آلہ دے رہی ہے حکومت صرف لولی پاپ رہنمہ قافلک تاریخ بشیر چیما حکومتی رویہ سنالہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ہمیں صرف وزارت آلہ دے رہی ہے جبکہ حکومت ہمیں صرف لولی پاپ دے رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق کی وزرع کی تین اکنی کمیچی نے بتایا ہے وزیراعظم پنجاب کے وزیراعلا کو تبدیل کرنے پر رضا مند ہیں لیکن وفاق میں عدم اعتماد کے بعد پنجاب کا فیصلہ ہوگا کیا حکومت نے ہمیں بچہ سمجھ رکھا ہے مسلمی کاف کا پارٹی کے اندر اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی عمل لیکن وفاق میں عدم اعتماد کے بعد پنجاب میں فیصلہ ہوگا کیا حکومت نے ہمیں بچہ سمجھ رکھا ہے تاریخ بشیر چیما کی جانب سے یہ بھیان دیا گیا تبھی ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے دیر جہاں پر وزیراعظم عمران خان موجود ہیں سوامی اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے وفاقی وزراء موجود ہیں کاکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ صوبائی قیادت بھی یہاں پر موجود ہے آپ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا میں آپ سب کے پرزور استقبال میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تالیوں کی گھونچ میں اس بارے میں مزید بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپس پارٹی کی راہنما شازی اماری پریس کانفیرز کر رہی ہے اور جو زیادہ گالی دیتا ہے اس کو سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے جو زیادہ کسی کی ماں اور بہن کا ذکر کرتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے ہم پاکستانی سوسائٹی میں کچھ قدریں اور کچھ عزیب سے پلے بڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا یہ نیا کلچر امران خان انٹیڈیوز کرا رہے ہیں وہ پاکستانی معاشرے کو قابل قبول نہیں ہے میں آپ لوگوں کی وسادت سے یہ آپ کی چینلز کو دیکھنے والوں کو بھی کہوں گی خدارہ یہ پاکستان کی اصل شکل نہیں ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں ہمیں ہر وقت اسے مسترد کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک کل ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے امران خان کی بہن کا ذکر کیا وہ بھی ذکر انہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کی بہن بے شک سیاست میں نہ ہوں لیکن ان کے حوالے سے جو پراپٹی سامنے آئیں ہیں وہ قابل تشویش ہیں انہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کی بہن بے شک سیاست میں نہ ہوں لیکن ان کے حوالے سے جو پراپٹی سامنے آئیں ہیں وہ قابل تشویش ہیں دو ہزار اٹھارہ کے اندر ان کی انڈیکلیڈ پروپٹیز ایمرج ہوئی ہیں اور اس کے اندر ان کے کئی فلیٹس دبائی میں جو برج خلیفہ کے سامنے ہیں برج خلیفہ آپ سب جانتے ہیں دبائی تو اسلام آباد جیسا سفر ہے ہمارے لئے ہر کوئی جاتا ہے برج خلیفہ والا ایریا کتنا مہنگا ایریا ہے مہنگے ترین ایریا کے اندر خاتون کے نام پر فلیٹس ہیں اس کے علاوہ ان کی نیو جرزی میں پروپٹیز ہیں اس کے علاوہ ان کا 450 ملین کی ان کی پروپٹیز ابراڈ ہیں اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے دو ہزار اٹھارہ میں ہی ان سے 29.4 ملین کہا تھا کہ آپ ٹیکسز اور فائنز میں ادا کرے تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے نہ آتی تو بلاول صاحب یہ بات نہ کرتے یہ عدالتوں میں جا چکی ہیں باتیں اس کے بعد جو پینما پیپرز کے اندر نیازی سرویسز کے نام سے ایک کمپنی نکلی اس کے نام پہ لنڈن کا ایک فلیٹ جو ہے وہ ہے اور یہ خاتون اس کی ڈریکٹر ہیں تو آپ کے خوالے سے تو شواہد ہیں ثبوت ہیں تو بھی بلاول صاحب گریز کرتے ہیں